اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ایسا احمد وی لاغ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ انتہائی غیر سیاسی چینل ہے اور آج میں آپ کے زخموں پر نمک چھڑکنے جا رہا ہوں یہاں کیونکہ کل جیسا آپ نے دیکھا کہ ایک میچ ہوا پاکستان انڈیا کا اور بڑی ہوپ تھی صرف اس لیے کہ چلو جو ٹارگٹ ملا ہے پاکستانی ٹیم کو وہ بہت کم ہے وہ بلکل اچی ویبل ہے اور یہ کر لیں گے ہاں جی ویسے تو نکمے ہیں دو نمبر ہیں اگر ٹارگٹ کوئی ہوتا دو سو کا یا ایک سو اسی کا ایک سو ستر کا پھر ہم کہتے ہیں کہ یار واقعی یہ مشکل ہو جائے گا ان کے لیے کیونکہ یہ پہلے ہی گھزی پٹی سی ٹیم ہے لیکن جب ٹارگٹ ہی ایک سو انیس کا ملا ایک سو بیس کرنے تھے تو پھر ہمیں سمجھ آئی کہ یار نہیں یہ ہو سکتا ہے یہ شاید کر جائیں گے اور پھر ہم نے شوک و زوک کے ساتھ وہ دیکھنا شروع کر دیا اور میں نے بھی یہ پہلا میچ دیکھا وہ بھی میں نے ان کی بولنگ نہیں دیکھی بیٹنگ اس لیے دیکھی کہ میں نے کہا یار چلو یہ کر لیں گے اب لیکن وہ وہ پہاڑ ثابت ہوا ایک سو بیس سکول بھی ہاں جی کیونکہ جہاں پر ایسے گدے ہو کھیلنے والے ہاں جن کا کام کھیلنا نہیں ہے ان کا کرکٹ ان کا کام ہی نہیں ہے کیونکہ جہاں پر جو ان کا چیرمین ہے ہاں جی وہ لگا ہوا ہے وزیر داخلہ بھی ہے اور وہ یہ پی سو بی کا چیرمین ہے اور وہ پتہ نہیں اور کیا کچھ ہے اور اس کو کوئی ایکسپریٹیز نہیں ہے ہاں اس کا کوئی اس کے جو کھاتا ہے اس پہ کوئی چیز ہے ہی نہیں ایسی کہ اس کو یہاں پر لگایا جا سکے وہ کسی کا منظور نظر ہے اور ہم سب جانتے ہیں وہ کس کا منظور نظر ہے تو اس کو وہاں پر لگا دیا گیا یہ یہ سیاسی بی لوگ ہے اس لیے میں سیاسر کی طرف نہیں جا رہا لیکن برحال اس قسم کا جو اوپر گھس بیٹھی ہے بیٹھا ہو تو پھر ہم کیسے دوقع کر سکتے ہیں کہ ٹیم اچھا کرے گی اور وہ گھس بیٹھی ہے بیٹھ کے اس نے یہ نہیں کہ چلو کچھ بندے چند بندے اس نے میریٹ پر لگا دی ہو نہیں وہاں ریاض کو اس نے نگا دیا چیف سیلیکٹرز اب اسی بات سے اندازہ کر لیں کہ وہ وہاں ریاض بوٹ پین کے جو پانی میں کھڑا ہوتا تھا ہاں جی اور جس کے پلے کک نہیں ہے ہاں آپ کہلیں کوئی ایک چیز بھی ہو نا اس کے پلے تو ہم کہیں کہ یار واقعی اس کا کوئی نام جب وہ کھیلتا بھی تھا تو گالیاں ہی کھاتا تھا ہاں صبح شام گالیاں پڑتی تھی اور اس نکمے نلائک انسان کو بنا دیا چیف سیلیکٹر تو پھر ہم کس سے گلا کریں کہ بھئی یہ جو ٹیم سیلیکٹ کی ہوئی ہے ساری یہ جنہوں نے چبل ماری ہے کل بیڑا غرق کر کے رکھ دیا پاکستانیوں کے دل توڑ کے رکھ دیا ہے ہاں بندہ کس سے گلا کرے پھر وہ یہ چیز تو ہو نہیں تھی برحال انڈیا نے بہت اچھی بولنگ بھی کی بہت اچھی بیٹنگ بھی کی اور بولنگ کا تو کمال یہ ہے انڈیا نے بلکل جو آنا وہ سٹوپ کر کے رکھ دیا بڑے بڑے کمال بولر اور ہوم بھی کی حضرت کیوں نہ کیونکہ وہ سیلیکٹ ہوئے ہیں مہرٹ پہ ہاں جی اپنی محنت کی بنیاد پر وہ سیلیکٹ ہوئے ہیں یہ پاکستانی ٹیم کی طرح نہیں وہ سیلیکٹ ہوئے اگر وہ اسی طرح ہوتے تھے پھر وہ کام بھی اسی طرح ہونا تھا برحال جی اس کی مثال میں ایسے دیکھ سکتا ہوں آپ کو کہ ایک بڑا ہوت بڑا افسر جو ہے اپنے آفیس میں بیٹھا ہوا اب وہ افسر آپ کوئی بھی سوچے پولیس کا نہیں تھا ہاں اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کون سا افسر تھا کون سے محکمے میں تھا کون سے ادارے میں تھا وہ بیٹھا ہوا عید قریب آ رہی ہے جیسے آپ کو پتہ ہے اس نے کہا اپنے ایک اسسسٹن سے اس نے کہا بھی دیکھو عید آ رہی ہے تو قربانی بھی کرنی ہے جاؤ جا کے ذرا ایک دنبا لے کے آؤ میرے لئے ہاں وہ کہہنے لگا کہ سر جی ہاں قربانی تو اپنے پیسے سے کر لے آپ ہاں کیکہ اس کو بھی پتہ تھا اس نے بھی جانا ہے کسی گریب کا دنبا اٹھا کے لے آئے گا ہاں تو وہ اس کو کوئی اتراز نہیں تھا لانے میں ہاں وہ کہہ رہا تھا سر قربانی ہے ہاں کم سے کم یہ تو اپنے پیسے کی کر لے تو اس افسر نے کہا کبھی دیکھو مجھے زیادہ سبق نہ پڑا ہو معلومات کو زیادہ کرو ہاں تو میں نہیں پتہ کہ جو پہلا دنبا گیرا تھا دنیا میں ہاں وہ فرشتے لے کے آئے تھے جنت سے ہاں وہ پیسوں کا نہیں ریدہ گیا تھا تو جاؤ جا کے میرے پیسے جی مرسٹ کا دنبا لے کے آؤ ہاں تو وہ جناب وہ بھی جو آنا بڑا کلیبر تھا بندہ اس نے بھی کہا ٹھیک ہے وہ گیا ہاں جی اور جا کے یہ بھلا دنبا لے آیا آپ سے کہنے لے کہا یہ کیا ہے اس نے کہا سر جی جو دنبا جنرل سے آیا تھا نا اس پر بھی کوئی اتراز نہیں اٹھایا گیا تھا یہ کونس ہے دنبا جو میں لے کیا ہوں اس پہ آپ اتراز نہیں اٹھا سکتے یہی دنبا گرائے کیونکہ ان دنبوں نے بیڑے غرق کر کے رکھے ہوئے ہیں کرکٹ ٹیم کا جن کا کام ہے استبل میں جانا وہ آ کے کرکٹ کھیل گئے ہیں اس قسم کے بین سے اس قسم کے دنبے جو ہیں وہ جب سریکٹ کیے جائے گے ٹیم میں تو یہی ہوگا اچھا ٹیم بھی جو ہے نا وہ بھی اس پہ ڈال رہی تھی لوگ بھی ہم بھی اس پہ ڈال رہے تھے جب امریکہ سے میچ ہارا تو جی یہ دنبے کا سارا قصور ہے دنبا نکالو تو اس میچ میں انڈیا والے میچ میں دنبا نکال دیا گیا اب کہا کہ بھئی اب تو بنا کمال ہے یہ اب تو بلکل ٹھیک ہے لیکن ساری کی ساری ٹیم ایکسپوز ہو گئی اور ایسے ایسے بھیانک چہرے جو ہے نا یہ بھیانک ہی لگتی ہے جو گند انہیں مارا یہ سارے کے سارے بھیانک ہے اس میں ہے ایک وہ چاچا نام کا بندہ اس کا مجھے نام بھی چاچا چاچا اس کا کہتے ہیں اس کے شکل بھی چاچوں جیسی ہے اس شکل دیکھیں نا مطلب اس بندے کی کہیں پرچون کی دکان ہونے چاہیے تھی ہاں اس چاچے کی اور وہاں بیٹھ کے یہ ڈبل اٹھی انڈے مگارا بھیجتا زیادہ سے زیادہ یہ اس کا کن اس کی اوقات یہ ہے کرکٹ کھینا تو دور کی بات ہے اس کے ساتھ کوئی بندہ کرکٹ ڈسکس بھی نہ کرتا جیسی اس کی پروفارمنس ہے جو اس نے گند گولا چاچے نے لیکن چاچا چمٹا ہوا ٹیم سے چاچا کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں جانا ہاں میری ارثیاں یہی سے اٹھیں گی اب اسے پہلے ریٹائر نہیں ہو رہا یہ ایک ایسی ایسی چیزیں جائے اس کے بعد وہ ایک کیا نام ہے حماد نام کا کوئی بندہ ہے وہ عجیب و غریب قسم کا بغیرت ہے وہ ریٹائرمنٹ اعلان کر چکا وہ کہہ چکا کہ میں ریٹائر ہو گیا ہوں میں چھوڑ گیا ہوں اس کی ریٹائرمنٹ کا اعلان واپس بھی نہیں لیا اس نے اس کو واپس ٹیم میں دنوایا گیا سیلیکٹر جہاں آپ کو پتا گیا دل تو میرا کر رہا ہے کہ میں کوئی بڑا لفظ کروں اس چینل پر لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ ذرا بڑا سلجا وہاں سا چینل ہے سٹوری چینل تو اس لیے میں وہ لفظ یوز نہیں کر رہا حالانکہ میرا دل بہت کر رہا ہے کہ میں وہ وہ گھریاں نکالوں ان کو ایسے ایسے بغیرت لوگ اس ٹیم میں جو ہے نا وہ آئے ہوئے اچھا وہ جی دوبارہ اس کو ٹیم میں ڈالا اور اس نے میچ یقیناً بڑی تسلی سے ہر ہوایا ہے اس نے وہ آکے نہ اس سے شاٹ لگ رہی تھی نہ اس کا دل کر رہا تھا میں آؤٹ ہو جاؤں ہوں تو اس نے وہ اوور ضائع کیے وہ گھندے ضائع کیے اس بغیرت نے دیکھیں نکلی گیا موز سے کوئی نوں کی لفظ تو وہ اس نے وہ ضائع کیا اور اس نے میک شور کیا کہ بھی ہاریں اور اس کے بعد وہ شداب ہے ایک شداب اس کا کیا کام ہے کرکٹ کا بھئی اس کو پتہ نہیں کیوں جیسے دھنبے کو رکھا ہوا ہے ایسے ہی اس بکرے کو لیلے کو رکھا ہوا کوئی کام نہیں ہے ان کا کرکٹ میں ان کو بندہ جو نا اٹھا کے اس کو کہے کہ شداب کو کہ جا جا کے جو نا کہیں دھو دھائی کی دکان لگا لے تو وہ وہ ہی تو کر سکتا اور زیادہ کچھ نہیں کرتا ایک تو اس میں سے کوئی انجینئر ہے وہ پارٹ ٹائم کھیلنے آیا ہوا کہ پارٹ ٹائم جا ہے یہ کیا کہاں بس گئے ہم یہ کیا ہو گیا ہماری ٹیم کے ساتھ ہاں جی بیڑے غرق ایک سے ایک بڑھ کر بھیغیرت ہے اس میں ہاں جو آپ اٹھا لیں اس کا کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس کو کھلا رہے ہیں اس کو ڈالا گئے اندر تاکہ یہ میک شور کریں کہ وہ اپنے ڈالر بنا لیں یہ ساری گیم پیسوں کی ہے ساری گیم ڈالروں کی ہے اور بھی بہت سارے اجتناب کر رہا تھا اس قسم کے الفاظ سے لیکن یقین کیجئے کہ اس سے زیادہ الفاظ جانا وہ بھی کم ہے ان کے لئے کہ یہ لوگ صرف ڈالر بنانے کے لئے گئے ہیں ادھر ہاں جی وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جس نے تصویر کچھوانی ہے ان بھینزوں کے ساتھ اس چاچے جیسے شکل کے اور دوسری جو عجیب و غریق مخلوقات پہتا نہیں کہاں سے آئی ہیں ان کے ساتھ تصویر کچھوانی ہے پچیس ڈالر دے ہاں جی پچیس ڈالر کمانے ہے بس ہاں جی ان کا اوپر جو بیٹھے ہیں سیلیکٹر سلوکٹر وہ بھی اپنے ڈالر بنا رہے ہیں اور یہ جو ٹیم میں کھیل رہے ہیں جن کو کھلایا جا رہا ہے ان دھموں کو یہ بھی اپنے ڈالر بنا رہے ہیں اب یہ پاکستان پاکستان کی جو عوام ہیں ان کا بھی خیال کرلو ان کی اتنی محبت اتنا ان کا جو انا جو خروش ہوتا ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ لیکن نہیں اور ان کی ترہائیں دیکھ لیں یقین کیجئے ساٹھ ساٹھ لاکھ ستر ستر لاکھ مینہ جو انا کروڑوں میں پڑھ رہے ہیں یہ ہاں لیکن بہنسے رکھے ہوئے ہیں بات بات وہی ہے کہ یہ دھمبے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس بار عید پر ان سارے دھمبوں کو لمبا ڈال دینے چاہیے ہاں جی اور فارق کر دینا چاہیے اور نئی ٹیم بنانی چاہیے کیونکہ یہ تو بالکل بیکار ہوگی ہے اور خسطم جہاں پاک ہوگی ہے